اثر صاحب یہ کیا بات ہے ہم ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا خان صاحب کچھ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آرہی کیا ہو کیا رہا ہے کچھ آپ ہی ہمیں گائیڈ کرے سر دیکھیں ہم تو عام سے جو ہیں نا لوگ ہیں خصوصاً میں صحافی ہمیں کدھر سمجھ آئے گی جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں آج کیوں ہم عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو ایک سال سے جیل میں ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کہہ دیا یہ کسی اور نے کیا کہہ دیا وجہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحان ہے ایک دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے ان کو تمام طرح سپورٹ حاصل ہے آج تو شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہم ایک پیج بھی ہمارا بہترین ہے تو اس کے بعد پھر why is still عمران خان relevant وجہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے آپ کو دیگر موزوز دوستوں کو حکومت کو عمران خان کی سمجھ نہیں آرہی وہاں پہ عوام کو عمران خان کا ایک ایک لمس سمجھ آرہا ہے ایک ایک نکتہ سمجھ آرہا ہے اور عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے یہ ایشو ہے جو جس کا سامنا ہے اس وقت حکومت کو حکومت لیک کرتی ہے اس پورٹ میں جو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ عوامی سطح کے اوپر وہ کوئی counter narrative create کر سکے اگر آپ دیکھیں اس حکومت کا علمیہ کہ گوادر سے لے کے مالہ کان تک کوئی اتجاج ہوتا ہے تو کوئی ان کے خلاف نعرہ لگانا بھی کیوں بھی مناسب نہیں سمجھا زہمت نہیں کرتا کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے تنقید ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے تو یہ جو irrelevenس ہے اس حکومت کی وہ مین ایشو ہے عمران خان کو اگر کسی نے سیاسی دیوہ بنایا ہے تو وہ ان کی پالیسز نے ان کی کوتائیوں نے ان کے lack of mandate نے بنایا ہے باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ بات مافی کی بات ہو رہی ہے یہ اور وہ دیکھیں وہ تو ہر کوئی اپنا اپنا کہتا ہے کہ یہ ایسے ریپورٹ ہوا ویسے ریپورٹ ہوا لیکن for country's sake i think ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک میں آپ ہم سب مل کے اس کے اوپر بحث کرتے رہیں گے کیا ہم نے ملک کو آگے نہیں لے اثر صاحب میں آپ کی جو بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے you're trying to tell us the importance کے حاجی عمران خان صاحب بہت relevant ہے ٹھیک ہے چلیں we'll take that بہت relevant ہے but that is not the question over here question یہ ہے کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ ایک مشروط مافی کا option رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہے ہم کرنا چاہتے ہیں اگلے دن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اگلے دن آپ کہتے ہیں جی فوج neutral ہو جائے اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں neutral تو جانور ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ یہ کہتے ہیں you basically اور آپ یہ جو بات کرتے ہیں میں اکثر یہ بات سنتا ہوں کہ جی عمران خان کیوں اترہ important ہے جی کیوں اس کو discuss کیا ہے نہ کریں چھوڑ دیں اس کا black out کر دیں عمران خان کا اس کو اس کو discuss کرنا چھوڑ دیں اس کو اس لیے discuss کیا جاتا ہے because obviously ان کا ایک wood bank ہے پاکستان کے اندر ان کو لوگ جو ہے اس وقت جو ایک تصل کی صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے اس میں ایک فریق ہے عمران خان اور اسی طرح ایک فریق نواز شریف بھی تھا ماضی کے اندر اور اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف irrelevant ہے اس کا کوئی فریق اور یہی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ messages آتے تھے کہ جی چھوڑ دیں ختم ہو گیا شریف خان دان اب اس کی کوئی value نہیں ہے لیکن اس کی value تھی اسی طرح عمران خان کی بھی چاہے آپ کچھ بھی کہیں اس کی ایک value ہے اس system کے اندر so but what sort of mix signals جو آ رہے ہیں ہم تو اس کو decode کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان mix signals کا کرنا کیا ہے اس کو اس کو کس طرح decode کرنا ہے جی دیکھیں جہاں تک relevance کا تعلق عباس نے شریف خان دان کی بھی تھی لیکن کبھی بھی ان کی اتنی relevance نہیں تھی opposition میں جتنی اس طرح عمران خان کی اور اس کی وجہ وہ یہ جو عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے دوسری بات کہ وہ کہنا کیا چاہا رہے ہیں جو گزشتہ روز بھی میں نے ان کا جو بیان پڑا تھا میری ٹیم آئے پروڈیوسر صاحب نے لا کے مجھے دیا انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دی میں نے کہا مجھے پورا آپ بتائیں ان کا بیان کیا ہے میں نے جب وہ پورا بیان پڑا تو مجھے تو اسی وقت نظر آ گیا کہ یہ تو عمران خان کا بیانیاں پہلے سے بھی سخت ہوں گیا انہوں نے تو اداروں کے اندر نام لے لے کے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ پہلے آپ معافی مانگیں پھر میں معافی مانگوں گا آپ یہ ثابت کریں تو پھر میں جو ہے معافی مانگ لوں گا تو مجھے تو کہیں پہ بھی وہ انکنڈیشنل جو معافی کا تاثر ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی بس وہ میں معافی کا اعلان کروں ایسی صورتحال نہیں تھی گزشتہ روز کے بیان میں بھی ویسی صورتحال نہیں تھی ہاں یہ اچھی بات ہے یہ غلط بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے ٹھیک ہے لیکن کل جس طریقے سے بحث ہوئی میڈیا کے اوپر میری نظر میں وہ مس لیڈنگ بحث ہے میں چلے ملک صاحب جو ہے نا نسول اللہ ملک صاحب یہ بیسکلی ایک چینل کی بڑی سینر پوزیشن کے اوپر بھی موجود ہیں خبروں کا فلو جو ہے وہ ان کے تھروں گزرتا ہے تو ان سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جناب میڈیا نے کیا غلط رپورٹ کر دیا کیوں صاحب دیکھیں جو جیل کے اندر رپورٹنگ ہے اس پہ اب سوالات اٹھا سکتے ہیں آپ نے بڑا واضح بیان چلا دیا علیمہ خان صاحبہ کا یعنی آپ کے پاس ایتھنٹک پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتے ہیں بہن سے زیادہ تو کوئی بھی بڑا چونس ہے پھر علیمہ خان صاحبہ باقیدہ آکے بتاتی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیس ہی ہے حاصل مریض صاحب کو پیغام جو دے رہی تھی وہ کس کا پیغام دے رہی تھی عمران خان صاحب کو پیغام دے رہی تھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جواب آگے سے مل نہیں رہا انہوں نے بار بار درخواست نہیں کیلئے یہ آج کی بات آپ نے انہوں نے کہا انہوں نے تو میں نے ان کا بیان پڑھا ہے وہ تو پہلے سے بھی سخت بیان دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کوئی سخت بیان ہے وہ بڑے عرصے سے آم مجھے ایک باہ بتائیے وہ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں آسم مریض صاحب آپ کا مخالف نہیں ہوں میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ بیانات آپ کے سامنے ساتھ جنگل کا بات چاہتا ہے جب ان کو آگے سے مایوسی ملتی ہے تو ایک پینک میں آتے ہیں دیکھیں کسی لیڈر کے لیے ایک پولٹیکل لیڈر کے لیے خاص طور پر جس کے عطر سب ذکر کر رہے ہیں پاپولر لیڈر کے لیے اس کی پارٹی حکومت میں نہ ہو وہ خود جیل میں ہو اس کی لیڈیشپ ساری اپنی ساری پاپولیٹی کے باوجود پولٹیکل مائلیج کے باوجود کسی اختیار میں نہ ہو بلکہ زیر اعتاب ہو اس سے زیادہ پینکون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں ایک چیز تو ملک صاحب ذرا کلیئر کیجئے پلیز آپ گزرا گائیڈ کیجئے گا میں باقی دونوں سے بھی پوچھوں گا کہ اس وقت کیا اسٹیبشمنٹ کی جانب سے کوئی سگنل جا رہے ہیں خان صاحب کو کیا ان کا ان کا جو موبائل فون ہے وہ سگنل پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا میرے خیال میں اسٹیبشمنٹ یا بالکل کوئی آپس میں کوئی کانٹیک میرا ذاتی خیال ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اثنٹک بات ہے کہ اسٹیبشمنٹ کا موبائل سوچڈ آف ہے آپ کے پاس مطلوبہ سوالت مجسد نہیں آپ کے پاس مطلوبہ سوالت مجسد نہیں خان صاحب کے حوالے سے کوئی لچک نہیں ہے آج آرمی چیف کی تقریر بھی آپ دیکھنے سامنے جنر آسم مونی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اب اتجاج کریں لیکن پور امی اتجاج پھر فتنہ جس فتنہ کے بارے میں نے بڑا کلیر کٹ کا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے انتشار کی طرف سر آپ نے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیان بازی کی گئی خاصت میں کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ یہ بیان بازی میان و آشیف نے کی بالکل کی امران خان صاحب کے لیے اس وقت تک بیان بازی کی معافی تھی جب تک وہ میر جعفر کہہ رہے تھے میر سادر کہہ رہے تھے وہ نام لے لے کے پکار رہے تھے کوئی امران خان صاحب کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا تھا امران خان صاحب نے جس دن یہ قدم اٹھایا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے رالپنڈی جائیں گے اور جا کے آرمی شیف کی تیناتی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے امران خان صاحب کا اس کے بعد امران خان صاحب کے راستے بند ہو گئے پھر نو مہی ہو گیا نو مہی کے بعد جو رویہ رہا ہے دیکھیں آج آپ کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کمپین کون جلاتا ہے کیا اس کمپین سے امران خان صاحب کی پارٹی واپس ہوئی ہے کیا جو فوج کے خلاف کمپین باہر سے چلتی ہے نہیں ہوتا خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا خان صاحب کی اجازت کر رہے ہیں نا پھر یہ یہ ساری مہم جو ہی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی رہیت مل جائے گی کوئی رہیت کے ہی نظر نہیں آتی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے میں آپ سے آنسی ایک بات کہوں جس سٹیٹ آف مائنڈ میں پی ٹی آئی کے کارکن جا چکے ہیں سوشل میڈیا ان کے ایکٹوست جا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی اتنی پاپولیٹی دیکھ رہے ہیں سوابی کے جلسہ ہوا اچھا جلسہ ہوا لیکن خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ سوابی کے جلسے کے بعد آپ دیکھئے کہ انہ آپ جیل کی نیوالیں ٹوٹ جائیں گی یہ اس ماحول میں خان صاحب جاتے ہیں پھر واپسی بھی تھوڑا سا خان صاحب واپس آتا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا یہ جو آگے پیچھے جانے کا عمل ہے یہ خان صاحب کس بیچینی کا ایسا ہے یہ جہاں خان صاحب کو ابھی کوئی ایسا راستہ دکھائی نہیں تو جو ایک پیج کے ہم بات کرتے ہیں حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ جو بار پر کہتے ہیں ہماری حکومت لڑائی کرانا چاہتی ہے یہ فوج کے ساتھ حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیانبازی جاری رہے اسٹیبیشمنٹ کے دروازے بند رہے مجھے بیسے یہ بڑی بچکانہ بات لگے آپ جب ایکچولی یہ بات کہتے ہیں نا فوج کے ساتھ ہماری رڑائی کروانا چاہ رہے آپ ہمارے فوج کو اتنا کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ کوئی چھے سال کا بچہ ہے اور اس کو کوئی بھی آکے بھلا پسند اس کے ہاتھ میں آئیسنیم پر